میں آپ کو مذہبی باپتہ ہوں 2009 کی بات ہے جب 8 کی ہوگی جب میں نیا نیا اس طرف آیا اس وقت میری ویڈیوز اس طریقے سے ریکارڈ ہونی شروع نہیں ہوئی تھی تو میرے ایک بڑے قریبی دوست میرے آفس کے کلیگ بھی تھے وہ بڑے کٹر قسم کے بریل بھی تھے تو وہ مجھ سے نراز ہو گئے اب میں ان کو آیات حدیثیں عقیدہ توحید استانت پر بتاتا تھا وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو گھمراہ ہو گئے برل ہماری دوستی اپنے کا قائم تھی لیکن بس وہ بڑی درار اس میں آگئی کیونکہ رہتے کٹھے تھے تو ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ علاقی تو نہیں اختیار کر سکتے نا ہم وہاں سارے چھڑے رہتے تھے ایک گھر ہم نے قرائے پہ لیا ہے وہ تھا جی ٹین فور کے اندر اسلام آگئے وہاں پہ مسجد عمر مارکیٹ کے اندر ایک مسجد ہے بریلیویوں کی وہیں ہم نماز پڑھتے تھے تو وہ ایک دن خیر ہم سفر پہ گئے ہم لاہور گئے اشواق احمد صاحب کی قبر پہ جانے کے لئے اس لیے کہ اشواق احمد صاحب کا میں نے وہ ڈراما پہلے دیکھا تھا من چلے کا سودا تو 2006-07 میں وہ پہلا موقع تھا کہ مجھے یعنی سیریسلی اللہ کو لینا شروع کیا بیسے نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز پڑھنے والے کون اللہ کو سیریسلی لیتا ہے تین سو تیرہ نے دنیا کلب کر دی یہاں لاکھوں لوگ اجتماع میں آتے ہیں دنیا ادھر کی ادھر ہی ہے بلکہ پیچھے ہی جا رہی دن بدے اچھا تو میری خواہش تھی چلے اشواق احمد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہم ان کی وائف سے ملنے تو وہ اس وقت زندہ تھی ان کے گھار گئے وہ بھی نہیں تھی بل گھار تک گئے پھر قبر کا پوچھا قبر پہ گئے جا کے وہاں پہ دعا کی ان کے لئے تو واپسی پہ جب آئے نا تو مجھے یاد ہے جیلم سٹیشن پہ میں نے اترنا نہیں تھا کیونکہ اسلامباد واپس اتوار کی شام تھی تو صبح آفیس جانا تھا تو ہم لہور سے یعنی پنڈی سے لہور گئے رات والی نائٹ اس کے اوپر نائٹ کوچ کے اوپر اور صبح دوسری ٹرین جو شام کو ساڑھے چار میں چلتی ہے تو جب میں جیلم سٹیشن پہ اترانا نماز مغرب ہم نے ادا کی تو بڑے اچھے طریقے سے نا میرا وہی دوست جو میرے ساتھ بڑا بادلے ناخواستہ چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ دو تین دن سے آپ کا موڈ بڑا ٹھیک ہوا گا تو انہوں نے کہا جی نبیل اسلام کی وہاں مظہرت ہوئی تھی تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نبیل اسلام کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور نبیل اسلام آپ سے گفتو کر رہے ہیں اور گفتو کے دوران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو حق بات پتا چلی ہے نا یہ اب تم نے امت تک پہنچانی ہے حالانکہ میں اس کے بغیر بھی یعنی حلکہ اثر تک تو بات پہنچاتا تھا لیکن پروپر ویڈیوز ریکارڈ کرنی یا جس کو کہتے ہیں نا ایک پیشن کے ساتھ میں تو اب یہ ایک اس بندے نے خواب دیکھا جو خود بریلوی تھا اور اس خواب کی وجہ سے وہ اس طرف آنا شروع ہوا تو یہ اس نے پھر مجھے بات بتائی اللہ کے شکر ہے پھر میں نے اس دعوت کے حوالے سے یعنی پھر پیشن کے ساتھ بات اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں ہمارے ایک درس میں ایک بھائی آئے آپ کو بتائے شروع میں میری ویڈیوز جائے وہ سواتی ٹوپی کے اندر ہیں جو شاہ بھائی نے پہنی ہوئی ہے لیکن وہ ویڈیوز اچانک پھر پگڑی میں کیوں بدلیں نہیں آج یہ بھی رات سن لیں آپ شروع میں میرا کوئی رادہ نہیں تھا کہ پگڑی میں میں ویڈیوز ریکارڈ کروں گا میں ایک نارمل سا مسلمان کیونکہ مجھے تھا کہ یار یہ تو پگڑی پہن کے کوئی بندہ تھوڑا سا نا وہ یعنی وہ لگتا کہ میں اپنے آپ کو علامہ شو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کا وہ پہلو چھپا با تھا کہ دنیا میں لسانس پگڑی اور دڑی یہ دین کی بات کرنے کا چاہے پا میں کود بھی کو مار دا روے تو میں نے سچ بھی بولنا ہے تو مجھے اسی گیٹ اپ میں بولنا پڑے گا کیونکہ لوگ دیتے ہیں دڑی پوری ہے ننگے سر تنی غامدی صاحب کو کراس کیوں لگاوا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے اس اعتبار سے کراس نہ لگے لیکن یہ چیزیں میرے دماغ سے اوبر رکھتیں میرے دماغ میں ایک اور بات تھی کہ نہیں ہمیں سادہ سے مسلمان بن کے سادہ سی ٹوپی جو میں عام یوزیل پہنتا ہوں یہی پہن کے کروں اسی وعہ سے آپ دیکھتے ہیں میرے کوئی بھی ویڈیو آپ کو کبھی کوٹ میں کوئی باسکٹ میں ریکارڈ نہیں میری یہ نارمل لائف بھی اسی طرح سے سادگی ہے تو ایک بھائی ہمارے درس میں آئے تو وہ دو تین دفعہ درس میں پھر وہ مجھے انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے میں نے کہا بتائیں کہتے ہیں میں مسلسل دو تین دفعہ یہ خواب دیکھ چکا ہوں تو میں نے اس کی تعبیر آپ سے پوچھنی کہتے ہیں میں تو آپ کو جانتے نہیں تھا مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا اسرائیل امگیر کے رہنے والے تھے ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ تو وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں کہتے ہیں میں مرشد کی تلاش میں تھا پی رفکیدی کی لائن میں تھا تو کہتے ہیں مجھے نا اس طرح زیارت ہوئی ایک بندے کی جو کالی پگڑی بانتا ہے اور وہ درس و تدریس کرتا ہے حالانکہ میں سبسل نہیں بانتا تھا کہتے ہیں مجھے دو تین دفعہ یہ خواب آیا ہے نا تو مجھے آپ کی شکل نقش ہوگی میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا کیونکہ یوٹیوب پہ اس طرح سے اس وقت اتنا عام نہیں ہوا باتا ویسی چاندے کی لیکشن سٹڑے ہوئے تھے کہتے ہیں میں بریلویوں کے دیوبندیوں کے اپنے علماء کے پاس گیا جی اس طرح مجھے بار بار ایک خواب آتا ہے اور اس طرح ایک بندہ نظرتا ہے انہیں کے جناب تو انہوں مرشد لب گئے ہیں اس طرح نے مرشد لب گئے ہیں اس طرح نے مرشد لب گئے ہیں انہوں نے مرشد لب گئے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہی پتہ رہا ہے کہ بلدہ کون ہے وہ کسی کی دعوت میں ایک دفعہ یہاں ویسے ہی آئے نا تو انہوں نے دیکھا نا تو اب وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے وہ پہنی ہوئی تھی ٹوپی وہ کہتے تھے شکل وہی ہے لیکن یہ تو ٹوپی ہے لیکن مجھ سے نہیں انہوں نے بات کی مجھ سے انہوں نے نا فون پہنا عثمان بھائی سے نمبر لے کے مجھے کال کی انہوں نے دیروں میں فون بھی سن رہا انہوں نے کہا جی علی بھائی آپ آپ کا گھر کی در ہے میں نے بتایا فلان جگہ پہ کہتے ہیں جی وہ فلان جگہ پہ تنگ گلی میں فلان جگہ پہ آپ کا گھر تو نہیں میں نے کہا کہتے ہیں میں دیکھیں میں آیا نہیں ہوں لیکن میں نے خواب میں وہ گھر بھی دیکھا ہوا ہے ان دنوں میں گھر میں لیکچر دیتا تھا اتوار کا نا بیٹھے چھوٹی سی لوگ ہوتے تھے تو مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے زور کے وقت ملقات کی مجھے کہتا ہے جی اب آپ نے اگلا درس جو ہے پگڑی میں دینا ہے تاکہ میں اپنے خواب کو رکال کروں کہ آپ پگڑی کیسے بانتے ہیں یہ وہاں تو میں جو کہ دعوت اسلامی میں رہا تھا میں شروع سے ایسی پگڑی بانتا ہوں کٹ والی اس میں نماز میں بھی ثانی رہتی ماتھا جمتا ہے تو میں نے جب یعنی اگلا درس میں نے پگڑی میں دیا دو درس ہوتے تھے ایک ہفتے کا یہاں پہ ہوتا تھا اتوار کا وہاں پہ اتوار کا درس یہ بات ہے اپریل دوہزار گیارہ کی اس سے پہلے میرے سارے درس ٹوپی میں سارے کتنے بیس پچیس ہوں کے ساتھ اس کے بعد ہزاروں اس میں وہ بندہ پھر آیا کہتا ہے جی مجھے بلکل یہی خواب میں نقشہ نظر آیا تھا میں نے خواب میں اس نے یہ دیکھا تھا کہتا ہے جی میں نے یہ سنا خواب میں کہ نبیل اسلام تشریف لا رہے ہیں اور فلان گھر کے اندر اچھا وہ کہتا ہے جی وہ گھر آپ کا گھر تھا تو کہتا ہے میں خواب میں ہی میں نے یہ دیکھا کہ میں اس گھر میں گئوں تو وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ کالی پگڑی باندھ کے تو درسے قرآن دے رہے اور نبیل اسلام کا انتظار ہو رہا ہے تو بس اس کے بعد میری آنکھ کھول جاتی تھی یہ مجھے خواب نظر آتا تھا تو مجھے کہنے لگا جی اب آپ پگڑی کو پکا کر لیں ویسے وہ خود ننگیس آ رہے بارل میں نے اس کو پھر لے لیا میں نے کہا اس میں کوئی ضرور حکمت ہوگی ساتھ پھر حکمت نظر آئی ہے کہ اتنے ہزاروں بریلوی دوبندی ہیں جو کہتے ہیں ہم تو آپ کی پگڑی سے دھوکھا کھا گئے ہم نے کہا ہمارے ہی بندہ ہے چونکہ رال لال رمال یا ٹوپی شوپی ہوتی ہی تو ہم کچھ اور سمجھتے لیکن جب سننا شروع کیا کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے لیکن چونکہ سن بیٹھے تھے پہلی ورداد ہی ہوتی ہے سننا نہیں ہے آپ دیکھ لیں بریلوی دوبندی اہل الدی شیعہ چاروں اس عمام میں ننگے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو سن لو علی کو نہیں سننا پہلے تو یہ سارے کہتے تھے نا دلائل دیکھنے چاہئے اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی کو نہیں سننا باقی سب کو سن لینا ہے کیوں ان کو پتا ہے کہ مسئلہ کیا پہ خراب ہے وہ ان کی بماری پکڑی کی ہے تو میں نے خیر اس چیز کو پھر پکا لے لیا میں نے کہا جی آپ انشاءاللہ میں درس اسی طریقے سے دیا کروں گا لیکن یہ میں نے باتیں آپ سے اس لیے شیئر نہیں کیا کہ اس کے بعد میں نے کوئی چندہ بک قائم کرنی ہے یا میں نے کوئی نظرانہ کھولنے ہے یا میں نے کوئی اشتہار چھاپنے ہے اور میں نے جناب اعلان کروا دینا ہے کچھ بھی نہیں سرسری سوال ہے تھا دنیا میں میں ہی بننا ہوں گا جو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور کئی ایک خواب جو میری ذات سے بھی لیٹڈ ہیں اور کئی لوگوں اوروں نے بھی دیکھے ہیں ان کو بیان کیے بغیر میں پھر کہوں گا کہ یہ دین کتابوں میں ہے بابوں اور خوابوں میں نہیں ہے بہرل یہ ضرور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نبیل اسلام کی خواب میں بار بار زیارت نصیب فرمائے آمین ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ بدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے آمین بقی غرقد میں مدفن نصیب فرمائے آمین اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے یہ دعا ہم مانگتے ہیں اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی اپنے دوستوں کے لیے بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی آمین ثم آمین جزا ٹھیکو ہے